زمزم پیتے وقت کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ مردوں کے لیے پلاتینم پہننے کا حکم مردوں کے لیے پلاتینم پہننا جائز ہے یا نہیں اور اس پر زکاة کا کیا حکم ہے؟ مرد کوئی دھات نہیں پہن سکتے نہ پلاتینم نہ سلور نہ چاندی نہ سونا صرف مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اس کے علاوہ کوئی زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کے بعد زکاة کی نیت کر سکتے ہیں پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیئے کچھ دن بعد اس میں زکاة کی نیت کی تو کیا زکاة عدا ہو جائے؟ اتنا تو آپ نے پتہ نہیں کس کس کو پیسے دی ہوں گے ایک ہی دم میں سب کی نیت کر لیں یہ غلط ہے اس طرح زکاة عدا نہیں ہوتی زکاة جب دے رہے ہو یا رقم آپ نے نکال کے الگ رکھی ہو زکاة کی نیت سے تو اس وقت زکاة کی نیت ضروری ہے یا جب فقیر کو ہینڈ آور کر رہے ہو دل میں نیتوں کے زکاة دے رہا ہوں زبان سے بے شک نہ کہیں اس کو زبان سے گفت کہہ دیں اس وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کی زکاة عدا نہیں ہوگی بعد میں نیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسجد میں بھیق مانگنا اور ان کو دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ مسجد میں جماعت کے بعد بھیق مانگنے کے لیے اعلان کرتے ہیں ان کو منع کیا جائے یا تعاون کریں ان کو منع کیا جائے یا ان کے ساتھ تعاون کریں جبکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیشاور بھکاری ہے یا واقعاتاً مجبور ہے مسجد میں جو شخص اپنی ضرورت کے لیے مانگے اس کو دینا جائز نہیں ہے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے اسے بددعا دو لا ردہ اللہ علیک اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے اس لئے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہیں ہاں مسجد سے باہر اگر کوئی چیز گمی ہو مسجد کے اندر ہی اگر کوئی چیز گمی ہے اس کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے مسجد کے باہر کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث میں کہ گمشدہ چیز کا اعلان جائز نہیں ہے مسجد کے اندر ہی گمی ہے پھر تو ٹھیک ہے اس پر اجمع علماء کا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو گمشدہ چیز کے اعلان سے منع کیا گیا ہے تو بھیکاری کے لیے بھیگ مانگنا وہ کیسے ناجائز ہو گیا تو دیکھیں گمشدہ چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے وہ اپنی چیز مانگ رہے جبکہ بھیکاری اپنی نہیں مانگ رہا دوسروں کی جیب سے پیسے نہیں کلوا رہے تو بھیکاری کے لیے تو مانگنا بطریق اولا ناجائز ہے نمبر دو کسی کو بھی وہ چیز ملی ہو گمشدہ چیز اس پر لازم ہے کہ اصل مالک تک پہنچائے تو اگر مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے تو جس کو وہ چیز ملی ہے اس کے لیے اس اعلان کے بعد مالک تک پہنچانا اور اپنی ذمہ داری پوری کرنا آسان ہے تو اس اعلان سے ہم گویا ایک اور تعاون کر رہے ہیں کہ جس کو گمشدہ چیز ملی ہے اس کے ساتھ بھی تعاون ہو رہے ہیں کہ بھئی چلو مالک تک پہنچا دو اس کے باوجود ناجائز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہیں کہ کوئی بھی چیز کوئی ہے جبکہ بھیکاری کیا کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی سوڑی گمشدہ چیز نہیں بھیگ مانگ رہا ہوتا ہے جبکہ اس میں کسی کے ساتھ تعاون بھی نہیں ہے یعنی اصل مالک کیونکہ اس کی چیز ہی نہیں گمی ہے تو لکتہ اٹھانے والے کے ساتھ تعاون کیسے ہو گیا اس سے صاف قدر چلتا ہے کہ مسجد میں بھیگ مانگنا بھی ناجائز ہے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں ہاں کسی دوسرے کے لیے چندہ کرنا مسجد میں غریبوں کے لیے چندہ کرنا یا اس کا اعلان کرنا وہ جائز ہے اپنی ذات کے لیے بھیگ مانگنا جائز نہیں ہے لہذا اس بحث میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے مسجد کے اندر بھیگ مانگ رہا ہے اس کو محبت سے منع کیا جائے اور کہا جائے بھائی یہ کام مسجد سے باہر جا کے کرو جب وہ مسجد سے باہر جا کے کرے گا پھر آپ دیکھیں مستحق ہے تو دے دیں مستحق نہیں ہے تو نہ دیں خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا میں گھر میں رہتا ہوں میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا کیا یہ صحیح ہوگا مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے یہ صرف صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو مسجد کا مطلب ایک نماز کا عبادت کا کمرہ الگ کر دوست میں کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے ہاں جانا ہوا بڑا گھر تھا ان کا ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت وی آئی پی کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا ہے اتنا پیارا کمرہ تھا اس میں اوت کی دھونی تھی خوشبو تھی بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں تو اگر اللہ نے وسط دی ہے بڑا گھر ہے تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے اور جو فقہان اعتقاف کی اجازت دی ہے نا وہ ایسے ہی کمرے میں دی ہے لیکن آج گھروں میں ٹی وی لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا نماز روجے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا تو یہ بہت غلط چیز ہے ہاں جس کا گھر چھوٹا ہو کمرے ہی دوں وہ بچارہ کیا کرے گا پھر تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے خاص طور پر خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں یہ بہت اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے حکم ہے زمزم پیتے وقت کیا دعا قبول ہوتی ہے کیا زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے کیا یہ بات ثابت ہے حدیث میں آتا ہے کہ زمزم لما شوری بلا ہو جس حاجت کے لیے پیا جائے اللہ وہی حاجت پوری کرتے ہیں تو اگر کوئی دل میں ایک نیت کر لے کہ میں اس لیے زمزم پی رہا ہوں تاکہ اس کی فلا برکت مجھے ملے تو یہ اللہ سے امید ہے اور سراحتاں تو میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ دعا قبول ہوتی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے حضرت عمر زمزم پینے سے پہلے یہ دعا مانگتے کہ اللہ مینی اساروک علما نافعا وہ علم جو فائدہ پہنچا ہے اور کشادہ روزی مانگتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں یہ دعا پڑھ کے زمزم پیا کرتے تھے یعنی یہ حضرت عمر سے منقول ہے یہ دعا پڑھ لینے چاہیے بڑی جامع دعا ہے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی مسجد کا پانی ذاتی استعمال میں لانت بازار میں چلتے پھرتے قرآن پڑھنا میری یہ عادت ہے کہ میں کہیں اکیلا ہوتا ہوں تو گھریا بازار میں چلتے پھرتے قرآن کی صورتیں پڑھتا رہتا ہوں جو کہ مجھے یاد ہیں کبھی وضوع ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے اس میں کوئی بے عدوی تو نہیں کوئی بے عدوی نہیں ہے بغیر وضوع قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اور بازار میں جا کے پڑھنا بھی جائز ہے بلکہ بائی سے ثواب ہے کہ بازار میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ گناہ سے بھی بچے رہیں گے غفلت سے بھی محفوظ رہیں گے تو بہت اچھی بات ہے کیا کریں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ